موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفرو کافا سلوات میرے محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہدہ ملت کو شامل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھا کر بخص دیجئے گا بسم اللہ سلواتین آیت حرما دیجئے محمد وعالی محمد پر اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجئے گا بس تمام مومنین پر لازم نہیں کہ سب کے سب اکھٹا گھروں سے نکل پڑے ایسا نہیں ہے کہ سب گھروں سے نکل پڑے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمہیں ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکلیں کچھ لوگ گھروں سے باہر نکلیں کیوں نکلیں تاکہ دین میں غور و فکر سے کام لیں یعنی کیا مطلب ہوا کہ دین کا علم حاصلہ یعنی قرآن کی آیت ہے یہ آیت پڑھ رہا کل بار بار آپ سامنے سرات کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے فقہ کا علم حاصل کرنا کس کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے کیوں یہ بھی ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بتا دی گئے فلسفہ بھی بتا دی گئے کیوں لے تفق قہو فی دین ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے کہ جو گھروں سے نکلے اور دین کا علم حاصل کرے کیوں علم حاصل کرے تاکہ اپنی قوم کو ڈرانے کا باعث بنے جب علم حاصل کر کے واپس آئے یعنی اگر لوگوں کو ڈرانے کا کام انجام نہیں دے رہا کیا مطلب ڈرانے کی مراد ہے اللہ کے احکام برائیوں سے رکنا کیونکہ آگے پھر بیان فرما دیا اللہم یا حضرون تاکہ یہ لوگ برائیوں سے بچتے رہیں تو یہ ایک آیت میں کتنے فیصلے ہوئے ایک علم دین حاصل کرنا واجب ہوا کہ واجب ایک کفائی کیا مطلب کہ اگر پوری آبادی میں ایک بھی عالم نہیں ہے تو پوری آبادی گناہگار جیسے نماز جنازہ واجب ایک کفائی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک نہ پوری آبادی میں ایک بھی پڑھنے والا نہ ہو تو پوری آبادی گناہگار ایک پڑھ دے تو باقی پر سے ساکت اسی طرح یہ واجب ایک کفائی قرار پایا حلم کا دین کہ ہر آبادی میں ایک نہ ایک پڑھنے والا کم سے کم بتا رہا ہوں زیادہ بھی ہونے چاہیے جاؤ پڑھ کے آؤ کیوں تاکہ جب یہ پڑھ کر واپس آئے تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں یہ لوگوں کی طرف رجوع کریں تاکہ لوگوں کو احکام پہنچائے یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے دوڑ دو چار والی کہ عالم کا کام کیا ہے لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچانا اور انہیں برائیوں سے روکنا چلیے دوسری آیت سامنے لیا ہے آپ کے سورہ علی عمران کی کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہونا ان المنکر و تومنون باللہ بہترین امت ہوتتم کنتم خیر امت یعنی جتنی بھی امتیں ہیں ان میں سب سے بہترین تم ہو کیوں سب سے اچھے ہو اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا گروہ سب سے اچھی امت کون سی ہے تعمرون بالمعروف فتنہونا ان المنکر اس لیے تم اللہ کی نظر میں سب سے اچھے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روک دے ہو تومنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ مشکل راستہ ہے نا عمر بالمعروف کرنا اتنا آسان ہے کیا نہیہ دن مننکر کرنا اتنا آسان ہے کیا کہاں لوگ اس کی مجلس میں آئیں گے کہاں اس کی باتیں سنیں گے اس کے نام بھی رکھ دیں گے الٹے چیزے رکھے میں مجھے معلوم ہے کیا کیا کہیں گے ان کو کتنا مشکل کام ہیں لیکن اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین اللہ کی نگاہ میں بہترین اب آئیے معصومین کی طرف بھی آتے ہیں بعد میں آئیں گے لیکن پہلے آیت کی تشریح کر دی کہ یہ فقہ کا حکم کس نے دیا ہے سب سے پہلے اللہ نے اور پہنچایا کس نے یہ حکم اللہ کے رسول نے تو خود اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا ماذا اللہ نہ کرنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا نا تو اس پہلے مدرسے سے چلیں گے آج تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جہاں تک پہنچ سکے آج باقی تین مجلسیں اور ہیں اور پھر مولا عارفان نے کیسے کیسے شاگرد تیار کیے مولا کائنات کو کیا ضرورت تھی بھئی ان کے چاہنے والے جب آج جو سارے کے سارے وہی تھی جنت میں نکل لینا ہے سب کو سارے بغیر پوچھے چلے جائیں گے تو جو مولا کے ساتھ تھے انہیں سب سکھانے کی ضرورت کیا تھی انہیں کیوں سکھایا سلوان فارسی کو کیوں عالم بنایا ابو ذر غفاری کو کیوں عالم بنایا مغداد کو کیوں عالم بنایا مالک کو کیوں عالم بنایا محمد ابن ابی بکر کو کیوں عالم بنایا میسہ میں تمار کو کیوں عالم بنایا اماری آسر کو کیوں عالم بنایا اور خود حبیب ابن مظاہر کو کیوں عالم بنایا اور ایسا عالم بنایا جسے علی کا بیٹا کہہ دے فقیہ کوفہ جسے حسین کہے فقیہ کوفہ تو ضرورت ہی بنی تھی یہ آج زیادہ عالم پیدا ہوگا اتنے بڑے بڑے بقرات پیدا ہوگا کہ جنہوں کا ضرورت نہیں ہے معصومین کو تو ضرورت تھی معصومین نے تولمہ بنائے کیوں بنائے جانتے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائے گا جب پیغام دے گا تو اس کی گفتگو بتا دے گی کہ کس کا ماننے والا ہے یا اس کے گفتگو کا انداز اس کی خطابت کا انداز بتا دے گا کہ ابو زر کا پیروکار ہے یا وہ دوسرا ایک ہوتا ہے زر اس کا پیروکار ہے دونوں زروں میں فرق ہے نا ابو زر ہے یا زر کا پجاری ہے تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تو بتا دے گا اس کا خطاب بتا دے گا اس کی گفتگو بتا دی کہ کمیس ہمیں تمار کی طرح گفتگو کرنے والا ہے کہ زبان کار دی جائے ہاتھ پر کار دی جائے تو مولا نے جو شاگر تیار کی کیسے شاگر تیار کیے پہلے مرحلے میں بتایا کہ یہ مکتب ہے میرا یہ مکتب پہچان رکھنا جو حقی بات کرے سمجھ لو میرے مکتب کا شاگرد ہے سمجھ لینا میرے مکتب علوی مکتب نام گناہان کبیرہ کو آسان بنا کے پیش کر دے ان کی اہمیت کو ختم کر دے گناہوں کا خوف دلوں سے نکال دے سمجھ لینا کہ یہ دین فروش ہے مولا فرماتے ہیں یہ عالم نہیں ہے مگر اس نے علماء جیسا نام رکھ لیا ہے اس نے اپنا نام عالم رکھا ہے مگر یہ عالم نہیں ہے اس کے پاس تو دھوکے فریب کے جال ہے وہ پھیلایا کرتا ہے دو چار باتیں اندر کی دو چار باتیں ادھر کی ملا ملو کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بناتا ہے لوگوں کو بے قوب بنا کر اپنی دنیا بناتا ہے اس لئے مولا فرماتے ہیں مکتب علق ہے میرا مکتب علق ہے چاہے میرا نام لے کہ ہی کوئی بہکائے مگر پہچان یاد اکھنا کہ کون دنیا کی خاطر کر رہا ہے کون دین کی خاطر کر رہا ہے جو دین کی خاطر لوگوں کی باتیں بھی سہے ظلم سہے ان کی دشنام درازیاں سے سب سہے سمجھ لینا ہمارے مکتب کا ہے ابھی دلیلیں دیتے چلے جائیں گے ابھی تو مقدمہ بنا رہے ہیں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں سننے کے لئے اور اس طرح کا مطلب ہے اب آپ ماشاءاللہ مومنین آنا شروع ہو گئے دس منٹ کا وقفہ ضرور ہوتا ہے آنے میں ان کے تو ذرا سا تھوڑا تھوڑا سا ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف دیا یہ میں بات کو آگے بڑھا وہ پیچھے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تھوڑا نہیں ایک بار اور بلند آواز سے سلوات بھیجی ایسے نہیں جزاک اللہ دیکھیں بزرگوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں ظاہر ان کے لئے زحمت کا باعث ہوتا ہے لیکن جو جوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کم از کم وہ آگے بڑھ کر ضرور آ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ میں جوان ہوں تو میں جے سب جوان نظر آتے ہیں الحمدللہ سلوات بھیجی محمد آلے محمد پر ٹھیک ہے نا اب دیکھئے آئیے تین مرحلے کئی سوالات کے جواب کل جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا ان سوالات کے جوابات آپ کو آج انشاءاللہ مل جائیں گے بہت ساری جگہوں پر اعتراضات آتے ہیں اور وہ اعتراضات یہ آتے ہیں کہ خود آئیمہ تاہرین کی حیات میں وہ جو حیات ظاہری گزاری ہے آپ نے اس زنیا میں اس میں تزادات ہیں تسلی سے سنیے گا پہلے دیکھیں حق یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو اعتراض ہے اس کو پوری طرح پیش کیا جائے جب ہی تو جواب کا مزا آئے گا نا اگر آپ نے اعتراض میں سوال میں ہی ڈنڈی مار دی تو پھر کیا فائدہ نہیں اعتراض پورا سنجھے گا اور ظاہرے کے مومنین کا مجمع ہے بڑے تحمل سے اعتراضات یہ ہیں کہ معصومین کی حیات میں خود آزاد ہے ہم کس امام کی پیروی کریں ایک امام نے سلح کر لی دوسرے نے جنگ کر لی ایک امام کہتا ہے خبردار حارن رشید کے اونٹ اگر حارن رشید کو تو اونٹ بھی قرائے پہ دے رہا ہے تو یہ بھی ظالم کی مدد ہے نہ کر جمالِ صفان کا واقع ہے نا صفانِ جمال یا جمالِ صفان کا پورا واقع ہے کہ نہیں ساتھویں امام کہ ساتھویں امام نے کتنی سختی اس سے ملے ہی نہیں کہا کہ تو اس کو اونٹ قرائے پہ دیتا ہے حج کے لیے اس نے کہا مولو میں تو قرائے پہ دیتا ہوں حاجیوں کے لیے کہا بلکل کیا تجھے اس کی پیسے نہیں ملیں گے بعد میں ملیں گے تو اتنی دیر تک تیرا دل نہیں چاہتا کہ حرون رشید زندہ رہے ورنہ میرے پیسے مارے جائیں گے کہا یہ تو ہے وہ مر گیا تو میرے پیسے تو گئے تو کہا بس اس کی زندگی کی تمنہ کرنا بھی ظالم کی مدد کرنا اتنا سخت اور آٹھویں امام نے معمون کی ولی اہدی سیدھی آپ گھبرائیے مت سیدھی سیدھی سی بات ہے نا تضادات بھئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا جواب تو ہمیں دینا ہے لوگ سوال کرنا نا کہ بھی تضادات ہیں نا بھئی تضاد ہے مولا عارفان کا لباس کیسا ہے کیسے لباس کئی نہیں پتا اتنے پیوند لگے ہوئے نا اتنے پیوند جو خاص طور سے جوتیاں کفش کے بارے میں کیا ہے مولا کے جناب عباس ابن عبداللہ نے جو شاگرد بھی ہیں اور چچازات بھی ہیں مولا کائنات کے بہت بڑے شاگرد نے تفسیر کا جتنا بڑا ان کے ہاں مانا جاتا ہے انہیں استاد کسی کو نہیں مانا جاتا عبداللہ ابن عباس سے اور ان سے پوچھو کہ اچھا عبداللہ ابن عباس نے کس سے سیکھا تو پھر سر جھگا کے کہتے ہیں کہ ہاں وہ علی کے شاگرد تھے استاد کو مانتے نہیں ہوں شاگرد کو مانتے ہو ہمیشہ کہ یہی مسئلہ ہے استاد کو نہیں مانتے شاگردوں کو سب کچھ مانتے چلے جاتے ہیں عجیب ہے جبکہ شاگرد خود کہہ رہا ہے کہ یہ دو سال تھے جو کچھ تھے جو میں نے جعفر صادق صادق آل محمد کے سامنے گزارے دو سال تھے جو کچھ تھے وہ یہی دو سال تھے وہ خود یہ کہہ رہا ہے مگر نہیں ماننی عجیب زد ہے کہ اسلام آل سے مطلو پتہ نہیں کہاں سے یہ مصرہ مدیاد آگیا سچے وائی نے پڑھا تھا خیر وہ مصرہ مو سے نکل گیا وہ عجیب زد ہے کہ اسلام آل سے مطلو آج سے کوئی سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن بہرحال ہمارا کام ہے اچھی طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے پہرائے میں انداز میں جواب بھی دینا اور باتوں کو پہنچانا کوئی تاریخی باتیں ذرا خوشک ہوتی ہیں لیکن اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں یاد رکھے گا اسکول کالیجوں میں وہ کام نہیں آتا معذرت کے ساتھ دست بستہ عرض کر رہا ہوں جو کچھ آپ دلیل چاہیے تو دلیل تاریخ سے ملے گی دلیل قرآن سے ملے گی دلیل حدیث سے ملے گی وہاں سے دلیل ہوگی وہ دوسرے پر بھی حجت اور مانے نہ مانے ناراض نہیں ہوگا بات ایسی کیا کہ ہاں بھئی بات آپ نے معقول کی ہے عقل میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اعتراض کیا ہے یہ ہے اعتراض یہ ہے کہ مولا عارفان کا لباس کیسا تھا کہ عبداللہ بن عباس نے جوتیاں دیکھے کہا مولا آپ تو اس کو بھینک دیں اس میں رکھا کیا ہے اس کا یہی نہیں پتا کہ اصلی حالت کیا تھی اتنے ٹکڑیاں لگا چکے تھے مولا اس میں اور خود اس ہیتے تھے خود اس ہیتے تھے خود درست کرتے تھے دوسرا نہیں مولا خود اپنے کفش اپنے نالینے مبارک خود درست کرتے تھے تو مولا نے مسکرا کے کہا باس اس کی کیا قیمت ہے تمہارے نزدیک کتنے کہا یہ کہا مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی کون قیمت دے گا یہ تو پھینکنے کے قابل ہے امام نے اسے اٹھا کے کہا کہ تم پر حکومت کرنے سے زیادہ قیمتی ہے جھوکی یہ جو حکومت ہے نا دنیاوی اس کی حیثیت بتا دی جس حکومت کے لیے انسان زلیل ہو رہا ہے رسوہ ہو رہا ہے خاندان کے خاندان رسوہ ہو رہے ہیں صبح شام زلیل ہو رہے ہیں انہوں نے زلط کی کوئی پروہ نہیں علی فرماتا ہے کہ میری جوتی اس حکومت سے زیادہ قیمتی ہے یعنی مجھے ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پر دائے اپنی یہ پیوند لگی جوتی اور تمہاری حکومت تو میں جوتی کو ترجیح دوں گا تمہاری حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا یہ ہے علی کا ذرف یہ ہے علی کا ذرف کہاں سے لاؤ گے ایسا ذرف یا علی کے پاس ہوگا یا علی کے چاہنے والوں کے پاس ہوگا من سب ان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں وہ من سب کے پیچھے نہیں بھاگتے من سب ان کے پیچھے بھاگتا ہے یہ علی نے سکھایا اپنے چاہنے والوں کو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی دنیا سے بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے پیچھے یہ علی نے سکھایا یہ بڑے سمجھیں بات ہے مومنین ضرور بچے سن رہے ہیں کہ ذہنوں میں دل و دماغ ہم یہ بات بیٹھے جانے چاہیے کہ کتنی قیمتی بات ہے جو مولا نے فرمائے کہ عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جھوٹی مجھے عزیز ہے تم پہ حکومت عزیز لے جاؤ اپنی حکومت حکومت اور کتنی مار مولا نے کہا تھا یہ ناقائشم میہاری حکومت لے جاؤ تم کو جس کو بنانا ہے بناو علی کو پروانی دنیا کو علی کی ضرورت ہے علی کو دنیا کی ضرورت یہ دنیا مجبور ہے علی کے لیے یہ دنیا علی کے سامنے سرنے کو ہے علی کو دنیا کی ضرورت نہیں علی تو دنیا کو تین بار طلاق دے چکے تھے نا میرے مولا نے تو تین طلاقیں دے دیتے علی کو دنیا کو قیامت تک علی کی ضرورت رہے گی قیامت تک علی کی ضرورت رہی گی اس دنیا کو رہی گی اور اب تو معلوم ہوتا جا رہا ہے نا سب سامنے ایسے صاف ہو کے چیزیں آدھی چلی جا رہی ہے دنیا کے سامنے کہ علی کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ وہی دشمن اور باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے جس کا نعرہ ہی علی علی ہے صبح شام سمجھ میں آرہی ہے علی والو اس سبق نہ بھولنا نہ بھولنا یہ خالی نعرہ نہیں ہے یا علی کہہ دینا یہ حرارت ہے یہ جوش ہے یہ ولولہ ہے یا حسین کہہ دینا خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ بلہ یا حسین کہہ دینا یہ نہیں جوش ہے حرارت ہے زندگی ہے یعنی مر کے بھی جو زندہ رکھتی ہے وہ چیز علی کا نام ہے وہ حسین کا نام ہے اس نام پہ جو مر جائے علی اور حسین اسے مرنے دیتے نہیں مرنے لبیک یا حسین بس وہ اعتراض کیا تھا اعتراض کیا کہ بھئی مولا تو ایسے رہتے تھے اور چھٹے امام کے سامنے مو پر کہا صوفیان سوری اس زمانے کا صوفیہ کا صوفی جو مکتب کہلاتا ہے اس کا بانی سمجھا جاتا ہے اس کو صوفیان سوری کو اس سے پہلے بھی صوفیہ گزرے لیکن یہ بانی آج تک ان کا سرخیل سمجھا جاتا ہے صوفیہ کا تو اس نے بازار میں دیکھا چھٹے امام کو بہترین پوشاک یاد رکھی کہ چھٹے امام کا لباس بہت اچھا ہوتا تھا قیمتی بھی اور اچھا اچھا اور قیمتی لباس پہنتے تھے چھٹے امام خوش لباس تھے صوفیت پوشاک اور بہترین پوشاک سلیو وہ پہن کے گزر رہے ہیں ادھر سے بہار رہے ہیں صوفیہ نے سوری نے جیسی دیکھا فرزند رسول کو ایک دم کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ امام نے مسکرا کے رکا کیا ہوا بھئی تجھے کہا کہ ماذا اللہ آپ دیکھئے نقل کفر کفر نہ باشد ٹھیک ہے نا اس لئے میں نے کہا کہ ذرا سا تحمل ستا کہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو جائے اب دارے جو اس نے کہا میں اسی کا خلاصہ کر رہا ہوں بلکہ اور الفاظ تو میں نقل بھی نہیں کروں گا کہتا ہے کہ آپ فرزند رسول آپ سے ہی خلاصہ کر رہا ہوں یوں سمجھ لیجے الفاظ کو بدل کے آپ سے ہی امید نہیں تھی امام نے کیا ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا کہا کہ آپ کے جد ایسا لباس پہنتے تھے جیسے میں نے بھی تاریخ کی مولا کائنات کے اور آپ یہ اتنا قیمتی لباس پہن کے باہر آ رہے ہیں آپ سے ہی امید نہیں علی کی اولاد ہے آپ اولاد یہ نہیں امام نے کہا کہ آرام سے آرام سے ذرا آہستہ آہستہ جب نیا نیا کسی میں مذہب کا بھوست سوار ہوتا ہے تو اس کو اپنے سیوہ سب کافر نظر آ رہے ہوتے ہیں نیا نیا بھوست دو چار کتابیں پڑھ لے گا انقلاب کی اتنا بڑا انقلابی بن جاتا ہے اس کو اپنے سیوہ کوئی شیعہ نہیں نظر آ رہا ہوتا یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط میں اکیلا سہی ہوں یہ ہوتا ہے نیم ملہ خطرہ ایمان یہ نیم ملہ خطرہ ایمان نیم ملہوں سے بچنا ہمیشہ جب جانا کسی پورے ملہ کے پیچھے چلنا نیم ملہ کے پیچھے چلو گے دماغ خراب کر دے گا اس کا دماغ خراب ہے تمہارا بھی دماغ خراب کر دے گا تو جو نیا نیا بنتا ہے تو وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ اماموں پر اب آپ اندازہ کر لی جائے معصوم پر اعتراض کر رہا ہے جانتا ہے کہ فرسن دی رسول ہیں کہتا ہے توبہ توبہ یہ آپ ایسا قیمتی لباس پہن کہ آپ کے جت تو ایسے پھٹے چھتے پیوند لگا لباس پہ ان کی جھوٹی ساری مثالیں میں دی وہ دے دی اس نے امام نے کہا چل میرے ساتھ آئیدر بیٹھا کے لائے اس کو میمان خانہ بیٹھا بہت سارے ساتھ اس کے ساتھ بھی لو گئے مولا کے ساتھ آرام سے بیٹھے کیا کہا تو نے پھر کہے لباس کا پہلے تو یہ بتا کہ اللہ نے نعمتیں کس کے لئے رکھی ہیں اللہ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں یہ سب مومنین کے لئے رکھی ہیں کہ مومنین ان سے فائدہ اٹھائیں جائز طریقے سے کافر کا حق نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کافر سے زیادہ مومن کا حق ہے ان پر اور جو تُو نے بات کی سن میرے جت کا زمانہ رسول خدا کا زمانہ علی کا زمانہ فقر و فاقعہ کا زمانہ تھا غربت کا زمانہ تھا فاقعوں کا زمانہ تھا لوگ مسلمان ہو کے آرے تھے جتوں کی صورت میں غلام کنی سے مسلمان ہو جاتے تھے آزاد ہو جاتے تھے وہ تو کوئی کام آم نہیں کرتے تھے نوکلی نہیں تھی غلامی تھے غلامی سے بھی آزاد ہو گئے اب کہاں جائیں کہ غربت تھی لہذا امیر اس طرح سے رہتا تھا کہ کسی کی دلازاری نہ ہو غریب سے غریب انسان جب علی کو دیکھتا تھا تو اس کی تسلیح ہو جاتی تھی کہ میرا امیر تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے میرا امیر کی غزہ تو دیکھو میرے امیر کی غزہ تو ایک پیالہ دودھ ہے یا لسی ہے میرے امیر کی غزہ اور جوک اتنی سخت روٹی جسے زانو پر توڑتا ہے میرے امیر کی غزہ وہ جوکی روٹی اور نمک ہے میرے امیر کے لباس میں اتنے پیوند جتنے میرے لباس میں نہیں ہیں میری جوتی کی اصلحالت تو پتا ہے میرے امیر کے پیر میں جو جوتی ہے اس کا تو اصل یہی نہیں پتا کہ اصل کون سی شکل تھی اس کی اتنے جوڑ لگیں کہ وہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ امیر کو دیکھ کے اتمنان رکھ کرتے تھے اتمنان حاصل کرتے تھے کہ نہیں اگر ہماری یہ حالت ہے تو ہماری امیر کی بھی یہ حالت کاش کہ آج بھی ایسا ہوتا مگر افسوس کہ ایسا نئی اور آئندہ ہونے کی بھی امید امام کے ظہور تک امید نہیں ہے اتمنان رکھیں خوش خوش نہ ہو جائیے گا ظہور سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا یہ بڑے آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے ایسے ڈھیٹ آئے ہیں آپ نے ان کے صرف نام سنے ہیں الحمدللہ آج آپ دیکھ بھی رہیں کہ ڈھیٹ کہتے کسے ہیں جن میں غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ذرہ بھر رمق نہیں ہوتی اس طرح کے لوگ آپ نے تاریخ میں پڑے ہوں گے سنے ہوں گے افسانیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا یہاں سب اچھے ہیں ماشاءاللہ پڑوسی ملک کی بات کر رہا ہوں وہاں بڑے بے غیرت ہیں وہاں کے حکمران بڑے بے حمیت ہیں وہاں کے حکمران بڑے ڈھیٹ ہیں ان میں شرم و حیاء نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہمارے والے تو بہت اچھے ہیں صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر نہیں ایسے نہیں آپ دیکھیں کھلی فضا میں مجلس پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر اب دیکھیں امام نے فرمایا کہ وہ غربت کا زمانہ تھا آج حالات بدل گئے اب وہ غربت نہیں ہے ظاہرہ کہ مال غنیمت اور کشور کشائی کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے تو آج جو باہر سے آئے تو اسے اندازہ ہو کہ معاشرے میں خوشحالی ہے حالانکہ بنی امباس کی حکومت ہے لیکن امام یہ چاہتے ہیں کہ میرے معاشرے کی تصویر اچھی جانی چاہیے لوگ دیکھیں کہ ہاں خوش پوشاک لوگ بھی ہیں خوش لباس لوگ بھی ہیں کہ اس لیے اس لیے مومن کا حق زیادہ ہے ان نعمتوں پہ کہ اچھا لباس بھی پہنیں اچھی غذا بھی استعمال کریں ناجائز نہ ہو حرام کا نہ ہو سمجھ میں آگئی بات کہ ناجائز اور حرام کا نہ ہو مظلوم کبھی 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 ظالم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کچھ مظلوم ہستیوں سے تشبیح دینے لگتا ہے ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ لوٹنے والا اور ہوتا ہے لوٹنے والا اور ہوتا ہے کربلا میں جو ہستیاں تھی وہ لوٹنے والی تھی اور تمہوں لوٹنے والے تمہیں شرم بھی نہیں آرہی کس سے تشبیح دے رہے ہو اور کبھی کبھی تو اسی میں اب چکر میں ایک سچی بات بھی کر جاتے ہیں کہ اپنے بابا کا دفاع حق کا دفاع جیسے فاطمہ زہرہ نے کیا تھا تو یہی تو ہم چودہ سو سال سے چھلا رہے ہیں تو نہیں مان رہے ہو اپنے اوپر بات پڑی تو مان لیا کہ ہاں بھائی کوئی حق تھا جس کو لڑنے کے لیے لینے کے لیے فاطمہ دربار میں گئی تھی ریکارڈ پہ تو آ گئی نہ بات اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کہہ دیا اسے تو لکھ کے دے دیا ہوگا پڑھ دیا اس نے پڑھ دیا سارے ملہ ناراض بیٹھے ہوئے یہ کیا کر دیا ہم منع کرتے چلے آ رہے ہیں یہاں کر کے آ گئی ہے ہم فدق کو جھٹلاتے چلے آ رہے ہیں وہ سچا صحابی تو کبھی کبھی اپنی بچھائیوے جال میں دام میں سیاد خدا جاتا ہے سلامات بھی دیجئے محمد آل محمد پر اب بات ہو رہی ہے تضادات کی تضادات آ گئے نا تضادات ہو گئے نا سامنے کسی نے سلو کی کسی نے جنگ کی ایک نے کہا خبردار اونٹ بھی قرائے پہ نہیں تو ظالم حکمران کو اور آٹھویں امام ولی اہدی قبول کر رہا ہے ہے نا ایسا ہے نا سامنے ہے پھر مولا کائنات کے بارے میں خود ان کی ہستی کے بارے میں محراب عبادت میں ان سے بڑا کوئی عابد ہے نہیں ہے کس کو سجدہ کرتے ہیں خود علی سے پوچھ لینا بھائی جس کو کوئی شک ہے تو مولا کائنات سے خود پوچھ لینا کہ مولا آپ کس کو سجدہ کرتے تھے خدا کے بندو تو ہوشک ہے ناکھن عقل نہیں ہے تم کو علی سے بڑا کوئی عبد الہی ہے ہے کوئی جس نے عبادت کو میراج دی ہے عبادت نے علی کو میراج نہیں دی ہے علی نے عبادت کو میراج دی ہے ہے کوئی ایسا عبادت کرنے والا کیوں کیوں اس لئے کہ علی خود فرماتے ہیں قفا بی فخرن ان اکونا لکا عبدن معبود تُو نے امام بنایا ولی بنایا مولا بنایا سب بنایا سب کوئی دیا تُو نے لیکن میرا فخر کیا ہے مولا کہتے ہیں قفا بی فخرن میرے فخر کے لئے اتنا کافی ہے ناکونا لکا عبدن کہ میں تیرا عبد ہوں یہ علی کا فخر ہے عبدیت کی منزلیں بتا چکا ہوں مجالس میں گلگشت کی کہ عبدیت کے جو منازل ہیں مداریز ہیں وہ الگ الگ ہیں سب کے جیسے اشدو انہ محمدن عبدہو پہلے عبد ہے بعد میں رسول عبد کے کیا مانے یہ بتا چکا ہوں کئی بار آپ کو تو سمجھ میں آرہی یہ بات تضاد ہے نا کہ کہیں لڑائی کہیں تلوار رکھ لی ایسے ہی ہے نا شبہ حجرت تلواروں کے سائے میں سونے والا ایک موقع ہے کہ جب گھر پہ اٹیک ہوا گھر میں بیٹھے رہے حالانکہ کتنا عظیم سانحہ ہوا ذکر کریں گے لیکن کیونکہ ابھی فضائل کا باپ چل رہا ہے لہذا اس طرف نہیں لے جانا چاہتا تو یہ تضادات سوال کیا نا کہ تضادات ہیں بھئی تضادات ہیں تضادات ہیں پس آئیے اب آپ کو بتائیں کس کا جواب ہے کیا تاکہ آج کے دور میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلحت زمان و مکان کے مطابق انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے ہر ایک کا میدان الگ ہے سلمان کا میدان الگ ہے ابودر غفاری کا میدان الگ ہے جو سلمان نے کام کیا وہ ابودر نے نہیں کیا جو ابودر نے کیا وہ سلمان نے نہیں کیا جو امار نے کیا وہ میسم نے نہیں کیا جو میسم نے کیا وہ امار نے نہیں کیا جو مغداد نے کیا وہ مالک نے نہیں کیا جو مالک نے کیا وہ مغداد نے نہیں کیا خدا کے بندو علی نے اگر شاگردوں کی جماعت بنائی تو آپ کو سب کا ایک ہی عمل نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق نکالنی تو سلمان نے تلوار نہیں نکالی ابو ذر برہنہ شمشیر بن کے سامنے آگئے علی نے نہیں روکا کیوں نہیں روکا جانتے ہیں کہ جو ذمہ داری ابو ذر کی ہے بہترین انداز میں انجام دے گا سمجھ ہی میں آ رہا ہے صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داری دی جاتی ہے کہ صلاحیتیں کس کی کیا ہیں ورنہ آپ وہاں بھی اس زمانے میں بھی ہوتے تو کہتے دو یہ تو ایسے ہی ہے بھائی سلمان تو ابو ذر کو دیکھو کیسے جیداری کے ساتھ شام گئے لبنان گئے بہرین گئے جبل عامل گئے جہاں بھی گئے علی 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 ہر جگہ علی علی غدیر سے جو علی علی شروع کیا ہے ابو ذر نے آخر وقت تک مرتے دم تک نہیں رکے سلمان نے ذمہ داری خبول کر لی ایک حاکم نے مدینہ سے دور بھگانے کے لیے مدینہ سے دور کرو عوضہ دے کے مدائن توالی بنا کے بھیج دیا تو کیا مولا کی مرضی نہیں ہے مولا کی مرضی کے بغیر گئے سلمان جانتے ہیں مولا اس نے کہا لے لو ذمہ داری اور جاؤ کیوں جانتے ہیں سلمان جہاں بھی جائے گا لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا اسی لئے آج تک مدائن اہلِ بیت کا گھر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات صلاحیتیں الگ ہیں سلمان کی صلاحیت الگ ہے ہمیں اتنے لوگ بیٹھیں سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں کوئی خطابت کر سکتا ہے مجھ سے بھی اچھی میں تو خطیب ہونے ایسی گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی سی لیکن ہے نا کوئی لکھنے پڑھنے کا ماہر ہے کوئی کاتب ہے کوئی مقرر ہے کوئی معلف ہے کوئی مصنف ہے کوئی شاعر ہے اب شاعر صاحب کا جب بیٹھ کے ملیس پڑھو عجیب آدمی ہیں وہ تیرا دوستو اتنا بڑا خطیب ہے تو نے خدا کے بندو ہر ایک کی صلاحیتیں الگے نا بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے معصوم نے انہی صلاحیتوں کو اُبھارا کہ اسی میدان میں آگے بڑھو سب سے بڑھا شاگرد نہوی امام کا جس کے بغیر کوئی نہو عربی گرامر پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے نام کے بغیر ابو الاسود دوئلی جس کا نام ہے امرو ابن ظالم کیا نام ہے امرو ابن ظالم زبانی جہلیت کے نام ہوتی اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں نام ہے میں کیا کرو اس کا نام یہی ہے امرو ابن ظالم نام ہے ابو الاسود دوئلی اس کو کہتے ہیں ابو الاسود اس کا لقب ہے یہ وہ پہلا فرد ہے جو نہو کا استاد مانا جاتا ہے اور جہاں اس کا نام لکھا جاتا ہے وہاں یہ روایت لکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود دوئلی کو مولاِ کائنات علی ابن ابی طالب نے بٹھا کر نحب کا طریقہ بتایا لفظ نحب بھی استعمال نہیں کیا عربی گرامر بتائی تو عربی گرامر کا جو باوہ آدم ہے اس کا شاگرد بھی علی ہے کوئی اور نہیں ہے اور یہ سب کو لکھنا پڑتا ہے کہ ابو الاسود دو علی نے یہ گرامر وہ اس کا حوالہ کبھی دے دیں گے کیونکہ وہ ایک تفصیلی موضوع الگ نکل جائے گا چرچے کے ذہن میں پورا میرے آ گیا مضمون لیکن وہ ایک الگ مجلس کا مضمون ہے ابو الاسود دو علی کو سکھایا عربی گرامر اور جب اس نے دوسرے دن آ کے مولا نے جیسے کہا تھا کہ اس کے اوپر تشریح کر کے اور شاگرد کو جیسے ہومورک دیا جاتا ہے کر کے آؤ تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ مولا کی پاس آیا ہے تو مولا نے کہا حاضر نحب یہ طریقہ بالکل صحیح ہے تو مولا نے سب سے پہلے نحب کا لفظ استعمال کیا اس کے بعد وہ بن گیا علم نحب علم نحب یعنی صرف ونحب جو عربی گرامر کا قائدہ بنا یہ مولا نے تعلیم دیا کیوں جانتے تھے کہ ابو الاسود دو علی لکھنے پڑھنے والا آدمی کتابوں میں ڈوبا رہتا ہے اس کو یہ ذمہ داری دو اپنے شاگرد کو یہ سکھایا سمجھے اسبغ ابن نباتہ کو وسیعت اپنی ریکارڈ کرا دی وسیعت تو میری ریکارڈ کرو لکھلو اپنے پاس رکھلو اسبغ ابن نباتہ کے نام سے ہی آج تک وہ وسیعت جاری کمیل کو دعائی یاد کرا دی کمیل ابن زیاد وہ دعائی کمیل سے پتا نہیں کچھ جا دی خدا کے بندوں نہ پڑھو کس نے کہا کہا زبردستی پڑھو لیکن یہ خلاف کر دی نہیں نہیں دعائی کمیل پڑھنا سہی نہیں خدا کے بندوں یہ دعائی ہے ساری دعائی جوشن کبیر دعائی جوشن سغیر دعائی مقاتل دعائی مقاتل کیا ہے مقاتل بن سلمان چوتھر امام کے شاگرد کا نام ہے ارے پڑھنا ہے پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں پڑھ خدا نہ کرے مقاتل کو برا برا کہنا شروع کر دو دعائی مقاتل ہے کہ نہیں ہے دعائی ابو حمزہ سمالی اسی طرح دعائی کمیل ہے نہیں پڑھنا نہیں پڑھ لیکن خدا نہ کرے کمیل ابن زیاد کا منکر ہو جا کتنے آپ پیسے گئے ہیں کی نہیں گئے ہیں ان کے روزے پہ رونق دیکھی ہے وہاں کمیل ابن زیاد کے روزے پہ تو مولا نے کچھ سوچ کے یہ دعا اس کو یاد کرائی تھی نا یعنی ایک عزاز دینا تھا ایک منصب دینا تھا کہ قیامت تک یہ منصب تیرے پاس رہے گا دعا میں سکھا رہا ہوں نام سے تیرے مشہور ہو جائے گی سمجھے میں ہاں کی بات سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر یا علی اب آئیے اتضادات کا جواب چلیے پہلے اور پیچھے چلے میں ان کے اعتراض کو اور اوپر لے جاتا ہوں آپ نے تو یہاں تک اعتراض کیا میں کہتا ہوں جناب انبیاء میں یہی مسئلہ ہے پیغمبروں میں یہی مسئلہ ہے رسولوں میں یہی مسئلہ ہے ہر نبی نے ایک جیسا کام نہیں کیا جناب موسیٰ سے پہلے نبی آتے رہے بنی اسرائیل آتے رہے کسی نے معارکہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا معارکہ فیرون سے کیوں نہیں لڑے اس کا مطلب ماذا اللہ باقی غلط تھے یا ماذا اللہ ماذا اللہ یا خوفزدہ رہتے تھے در پوکتے کیا تھا بزدل تھے ماذا اللہ استغفراللہ یہ کہہ کے بار بار استغفار کر کے جبلہ کیا تھا جناب موسیٰ کے ذمہ داریہ الگ ہے جناب ابراہیم کے بھانجے جناب لوت بھی پیغمبر جو باب علمی رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں لڑے نمروز سے وہ بھی پیغمبر ہیں جناب ابراہیم کیوں لڑے بھائی اور پھر انہیں ایک نمروز سے لڑا ایک فیرون سے لڑا باقی تو نہیں لڑے اچھا پھر سب نے ٹھکرا دیا حکومتوں کو جناب یوسف نے کیوں وزیر خزانہ بننا قبول کر دیا عزیز مصر تھے نا عزیز مصر کے وزیر خزانہ خزائن خود مانگا تھا کہ خزانے کی وزارت مجھے دے دے کیوں یہی سے ہوتی ہے ساری ویمانی اس کو کنٹرول کر لوں گا ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اس خزانے کو بیت المال کو کنٹرول کر کے رکھو بیت المال تمہارے باپ کا نہیں کہ جس کو مرضی لٹاتے پھر ہو جس کو اپنی جیب سے دونا تو پتہ چلے نا تمہیں اپنی جیب سے نکال کے دونا بیت المال غریبوں کو ملنے نا جس کو جس کو مرضی جیسے لٹانا ہے لٹاتے رکھو تمہاری جیب سے دوڑی جا رہا ہے بیت المال ہے یہ لوگوں کا مال ہے لوگوں کی ٹیکس اس زمانے میں زکاة ہوتی اس سے جمع ہوتا تھا نا اس کا مال ہے ایسے کیسے لٹا دیا جائے گا جناب یوسف نے کیا کہا تھا کہ مجھے خزانوں پر مسلط کر دے کیونکہ یہی سے بیمانی چوری ایمانداری سب یہی سے ہوتی ہے تو اس پہ جب کنٹرول ہو جائے گا تو خود با خود دوسری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کنٹرول ہو جائیں گی آج کل آپ کو پتہ ہے ایک اور سلسلہ ایک آفر ہوئی تھی اس ناچیز کو گناہ گار ہوں تو بہت چھوٹا سادمی کچھ عرصے پہلے آفر ہوئی تھی کہ صاحب وہ ایسے ایسے زکاة کا مسئلہ ہوتا ہے زکاة جمع ہوتی ہے اور اس میں بڑا یوں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کمیٹی کے ابھی آپ شامل ہو جائیں تو کیوں شامل ہو جائیں کیا ہوگا اس میں کافر وافر ہوتی اسلام آباد میں وہ تو ظاہر ہے کس طریقوں سے ہوتی آپ کو معلوم ہوتا ہے بہت سارے طریقوں سے کوشش کی جاتی ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ زندہ زمین رکھے مردہ زمین نہ کرے ڈرتے ہیں نا آگے کا مستقبل کا نہیں پتا ایسے موقع پتا نہیں کتنی بار زندگی میں پیش آ چکے ہیں اور نا معلوم جب تک زندہ ہیں کب تک یہ پیش آئیں گے بس آپ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ثابت قدم رکھے باقی کوئی پروانی زمین مطمئن ہونا چاہیے تو وہ جب تھوڑی سے کھوج لگائی تو معلوم واقع کھربوں روپیہ ہے زکاة کا اور زکاة کمیٹی میں مختلف علاقوں میں شامل ہونے کے لئے لوگ لاکھوں سے لے کے کروڑوں تک رشوت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں کہ پوسٹنگ کنا دے اس میں زکاة پہ کیوں یہ گاؤں دیہاتوں کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں نا ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کون کب کہاں بیچ رہا ہے یہ ایسے بیچارے بکتے رہتے ہیں ریوڑوں کی طرح سے ان لسٹوں پہ وہ زکاة آتی ہے بھر کے ہاں بھئی فارم بھرے میں سب کے بیچاری بیوہ سے انگوٹھا لگوالی ہے یتیموں سے انگوٹھے لگوالی ہے سب لگوالی ہے اور کروڑ روپیہ سالانہ وہ ہڑپ کرتا ہے ایک آدمی سے لے کے دس آدمی تک میں فیگر تو نہیں جانتا لیکن کیونکہ جب میں وہاں اس وزارت میں دیکھا اور جب حلوارے میں نے کہا توبہ بھائی اپنے گناہ بہت گناہگار آدمی ہیں یہ غریبوں یتیموں بیواؤں کا مال انہی کے نام پہ جمع ہو رہی ہے نا اس کے علاوہ بیت المال میں بڑے بڑے گھپلے ہیں لوگ کروڑوں روپے دیکھیں اور لاکھوں روپے دیکھیں پوسٹنگ کرواتی ہیں اور در ادھر کرواتی ہیں یہی عقاف کا حال ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ فلان وزیر سے سفارش کر دیں مجھے ہٹا دیا گیا میں روزے کا نام نہیں لوں گا ایک روزے سے وہاں سے مجھے ہٹا دیا گیا اور شہر میں بھیج دیا گیا کتنی بڑے اچھ میں نے کہا ہوگا مسئلہ بیچارہ متقید آدمی ہے مریدین میں اس کا دل چاہتا ہوگا کہ روزے پہ ہی رہوں یا پاکستان کے روزوں کی بات کر رہا ہوں اور کئی نہیں چلے جائے گیا کہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں کے خادموں میرے ساتھ پیش آئے تو میں نے کہا چلو کر دوں گا تو میرے کان میں کہتا ہے کہ دس لاکھ روپے تک دے دوں گا اب آپ مجھے بتائیں میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے لگ رہا تھا کہ میں دنیا کا کوئی پسٹ ترین انسان ہوں جو میری کیفیت تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں میری عجیب کیفیت ہوگئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی اس وقت میں نے اسے کہا آپ یہاں سے اٹھئے کہیں نہیں 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 میں آپ کے لئے ان کے لئے کرتا میں نے کہا میں آپ کا بیچ میں دلالوں جب آپ کو یہ کام پیسے دے کے کرانا تھا تو آپ میرے پاس سفارش کریں پھر اس کے بعد سے میں نے ہاتھ جڑے پھر کسی کی سفارش چکر میں چکر میں نہیں پڑا میں نے کہا پتا نہیں جس کے پاس سفارش کر رہا ہوں وہ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ مولوی نے کتنے پیسے پکڑے یہ ہو رہا ہے انصاف سے بتائیے کیا نہیں ہو رہا مجھ میں ہمت ہے بات کرنے کی دوسرے میں نہیں ہوگی مجھ میں ہمت ہے میں کر سکتا ہوں یہ بات میں تو مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں جو ہو رہا ہے معاشرے میں کسی نیکی کی توقع رکھتے ہو نیچے سے اوپر تا چوری 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 کس لئے تو کہہ رہا ہوں بھول جاؤ کچھ ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا یہ پورا سسٹم چوری کا ہے نیچے سے اوپر تا اب اس میں وہ غریب ہو رہا جا کے تیل لوٹتے تو وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے نا وہ چھوٹے چور ہیں ان کو جو چاہے کہلو بڑے بڑے چور اب بھی عزتدار بن کے بیٹھے ہوئے لیکن اب تو عزت کچھ بھی نہیں رہی مگر ان کی نظروں میں اپنی نظروں میں تو وہ عزتدار ہیں کہ نہیں ہیں ہیں نا تو آئیے اب میں آپ کو دیکھیں کہاں بتا رہا تھا اب میں کیا کروں کہ یہ میری مجلس کا حصہ ہوتی ہے باتیں نہیں کروں تو میرا بھی بوجھ ہلکا نہیں ہوتا دل کا سلامات بھیجئے محمد راہ محمد پر اب دیکھیں انبیاء میں نظر آیا تھا ذات ایک نے قبول کہا جناب اتنی بڑی سلطنت دی جناب سلیمان کو جن و انس پر چرند پرند درند ہوا دیکھیں نہیں تھی اتنی بڑی سلطنت جناب دعوت کے لئے لوہے کو نرم کر دیا جناب عیسیٰ کو موجزے کے ذریعے جیسے ہم نے آدم کو پیدا کیا مثال دینا آدم کا کون بات تھا ہم نے آدم کو پیدا کیا عیسیٰ کی مثال بھی ایسے ہی ہے یہ ہماری نشانی ہے جسے ہم نے بھیجا ہے عیسیٰ کو تو جناب عیسیٰ کو نشانی بنا کے بھیجا جناب عیسیٰ کو اپنے خیال میں یہودیوں نے مسلوب کر دیا لیکن ایسا نہیں ہوا پروردگار نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تو ہر نبی میں تضاد ہے کہ نہیں ہے تضاد نہیں ہے زمان و مکان کی مسلحتیں کس زمانے میں وہ پیغمبر آ رہا ہے کیسا ماحول ہے لہذا اللہ کا ویسا ہی حکم ہے جناب موسیٰ سے پہلے جتنے نبی آتے رہے جناب موسیٰ کے لیے زمین ہمبار کرتے رہے لوگوں کو تسلی دیتے رہے کہ آئے گا ضرور آئے گا عقیدہ مضبوط رکھنا یقین رکھنا فرون کو ختم کرے گا تو موسیٰ کے آنے کے لیے زمین ہمبار کی تاکہ یو شعبن نون جیسے مدد کرنے والے جیسے ہی موسیٰ پہنچے مصر میں مدد کرنے والوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح رسول کی بیسس سے پہلے یعنی اعلان رسالت سے پہلے اللہ نے ایک گروہ کو کرتیب دیا ایک گروہ بنایا کہ نہیں بنایا جو زمین سازی کرتا رہا کبھی یہ خبر قسائے دیتے تھے حسین نے بھی خبر دی کبھی کلاب نے خبر دی کبھی عبد مناف نے خبر دی کبھی حاشم نے خبر دی کبھی عبد المطلب نے خبر دی اس چان سے چہرے کو مکہ والوں کو دکھا کے کہ تمہیں نہیں معلوم اس کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے اور کبھی یہ خبر ابو طالب نے دی خطبہ نکاح جب پڑا ہے اس خطبے میں آخر جملہ اور یہ میرا بھتیجہ اس کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے وہ خبر کیا تھی یعنی ایک گروہ تیار رہے کہ جب رسول اعلان رسالت کرے تو علی کی صورت میں حمزہ کی صورت میں ابو طالب کے صورت میں خدیجہ القبرہ کی صورت میں پاک و تاہر خون بھی مدد کرنے والا ہو پاک و تاہر مال بھی مدد کرنے والا ہو چوری کا نہ ہو چوری کا مال نہ ہو اس مگلنگ کا مال نہ ہو شرابیں بیچ کر ملنے والا مال نہ ہو غریبوں کا خون نے چھوڑ کر ملنے والا مال نہ ہو اللہ نے احتمام کیا پاک و تاہر مال پاک و تاہر خون شرف ہوگا اسلام میں اسی لئے آج تک اسلام چل رہا ہے اور کوئی مال لگا ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا ایسے ہی ہے نا اب آئیے تضادات پہردہ کا ملیں گے نا مکہ کی زندگی کچھ اور رسول کی پہلے چالیس سال کی زندگی کچھ اور اعلان رسالت کے بعد تیرہ سال کچھ اور مدینہ کے دس سال ہے نالت کہیں بالکل جنگ نہیں کرنی کہیں جنگ کرنی ہے کہیں لشکر کے باوجود سلح کر لی کی کہ نہیں کہ ہدیبیہ میں ہدیبیہ میں سلح کرنی کہیں حکم دیا خوابے کے پردے سے بھی لپٹا وہ قتل کر دینا کہیں حکم دیا خبردار نہیں قتل کرنا کسی کو معاف کر دو ستضادات تو ہر جگہ نظر آئیں گے نہیں زمان و مکان ایک مثال دوں گا سب کچھ حل ہو جائے گا مسئلہ حالانکہ میں آج آگے تک بھی جانا چاہتا تھا لیکن چلیے وہ آگے والی بات بھی آج ابھی کرتا چلا جاؤں ابو سلمہ خلال اس کا نام یقیناً جو تاریخ سے تھوڑا سا بھی شکوف رکھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا دو نام ہیں جنہوں نے ابباسیوں کو حکومت دلوائی ہے ایک ابو مسلم خوراسانی ایک ابو سلمہ خلال ابو مسلم خوراسانی کا نام زیادہ آتا ہے ابو سلمہ خلال کا نام کم آتا ہے حالانکہ یہ اس سے کم نہیں تھا یہ دونوں کے دونوں اور دونوں اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا چاہنے والا ظاہر کرتے تھے ابو مسلم خوراسانی نے بھی کوشش کی ناکام ہو گئی امام نے اس کو مصبت جواب نہیں دیا ابو سلمہ خلال نے خط دے کے بھیجا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا امام آپ کے حق کے لئے جنگ کرنے ہیں یہ خط بھیجا امام کے پاس اس کا قاسد چھٹے امام کے پاس یہ خط لے کر آیا تو جب اس نے کہا کہ ابو سلمہ خلال کا خط لے کر آئے تو امام نے ناگوار ناگوار لہجے میں جواب دیا تھے کہ مجھے اس سے کیا سرکار ابو سلمہ خلال سے میرا کیا آز تھا کہا کہ آپ پہتو لے خط امام نے خادم کو حکم دیا چراغ لے کر آؤ چراغ جل رہا تھا لائے اور وہ خط لیا اس سے پڑھے بغیر جلا دیا قاسد اہرار ہوئی کہ آپ پہتو لے دکھا بس یہ اس کا یہی انجام تھا تو پوچھا اس نے کہ اچھا تو میں کیا جواب دوں کہا تجھے جواب نظر نہیں آیا میرا یہ میں نے جواب ہی دیا اس کو جا کے دے دینا جواب میں نے خط جلا دیا اس کا کیوں امام جانتے ہیں نا کہ بنی ابباس آگے کیا کرنے والے ہیں امام کہہ رہا سامنے کہ یہ کیا کریں گے اس سے زیادہ ظلم ستم ڈھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہوا کہ ابو سلمہ خلال جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا جیسے ہی اس کو ابباس السفہ نے حکومتی وزیر بنایا ابو مسلم خوراسانی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا حکومتی ہی ہوتا ہے وزیر بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جب موقع ملے ٹانک پکڑ کے گھہچو ہوتا ہے نا آپ سے زیادہ کون جانے کا بھلا سلاوات بھیجئے محمد آل محمد پر ابھی بھی کچھ فصلی بٹے رہے جو ہے نا اوپر تول نہیں ہے ادھر سے ادھر پرواز کرنے کے لئے یہ ہماری ہیں تو ماشاءاللہ صبح شام ہوتا ہے لیکن خیر اس قوم نے خود یہ اپنے لئے پسند کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کبھی کبھی تو اپنا ہی کیا ہوا سامنے آتا ہے نا تو لوگوں کو یہی اچھا لگتا ہے اکثریت کو چلو تو بھئی سی میں مگن رہو ترے گلا نہ کرو پھر شکوا نہ کرو حالات کا خود ہی تو زندہ بات مردہ بات کرتے ہو خود ہی ان کو سروں پر بٹھاتے ہو خود ہی رو رہے ہوتے ہو تو بھروتے رہو کیا کیا جائے یہی ہوتا ہے اللہ بھی یہی کرتا ہے پھر اس قوم کے ساتھ جو خود ہی اپنے سروں پر ایسوں کو مسلط کر لیتی تو اللہ بھی پھر کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے ہی مگن رہو جاؤ یہی رہو یہی تمہارے نصیب ہیں یہی تمہارے قصد معذرت کے ساتھ میری مراد ان لوگوں سے جو اپنے آپ پر سب کو مسلط کرتے ہیں آپ مراد نہیں ہیں آپ میں سوٹ اس وقت بھی کچھ رہو ماشاءاللہ میری خطابت سے مزے لے کر نیند کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں اب یہ بھی میری قسمت میں ہیں کہ میں پھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مزے سے سو رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات چلو کوئی تو فائدہ ہوا کہ میری مجلس لوری کا کام تو دے رہی ہے کم سے کم کسی کو تو کوئی فائدہ پہنچا سلوات انائے فرمائیے محمد آل محمد بر چلیے جنا اب میں نہیں دیکھتا دیکھیں جو سو رہا تھے میں اس کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھتا تاکہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں مجھے اس کی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے بس ہو گیا سن لیا بات پہنچ گئی پیغام ہو گیا پہنچ گیا ماشاءاللہ بلند دعویٰ سے ایک سلوات بھیج دیجے محمد آل محمد بر چلیے آگے بڑھاتے ہیں بات کو سمیٹھتے ہیں بیان کو ابو سلوہ خلال کو جواب دیا امام نے ابو سلوہ خلال کے ساتھ ہوا کیا وہ جو اتنے وعد وعید کر رہا تھا امام سے جیسے اس کو وزارت ملی بہت بڑا عدو ملا ابو مسلم خوراسانی نے اپنے آدمی دوڑا دیے اور اس کے ساتھ ہی انہیں راستے میں گھیر کے وزارت ملنے سے پہلے اس کا خاتمہ قتل کر دیا اور پھر ابو مسلم خوراسانی کو منصور دوانیقی نے اپنے سامنے اس کا گلہ کٹوایا یہ تھا ان کا حال جو اماموں سے وعدے کر رہے تھے تو امامت کی نظر ہے نا امامت آگے تک دیکھ رہی ہے نا تو چھٹے امام دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے والے لہذا دونوں کو بغا دیا تھا چلے جاؤ دونوں میں نے کوئی سرکار نہیں تمہارے ساتھ کیونکہ جانتے ہیں معصوم کے آگے کیا ان کو اپنا نہیں پتا مجھے وعدے وعد کر کے جا رہے ہیں ان کو اپنا کچھ نہیں پتا کہ یہ گھر تک جائیں گے ان کو وزارت رہے گی نہیں رہے گی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے یہ کیا وعدے کرنے آ رہے ہیں اب آئیے آپ کو مثال دے دوں کہ ہوا کیا یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے نہیں مسلحت زمان و مقام ہدیبیہ میں اللہ کے رسول نے ان کی شرطوں پہ صلح کر لی ان کی حالکہ اپنا ہاتھ اوپر ہے یہاں پر چودہ سو مسلح اور نکلے ارادے سے اسی لیں گے آپ بدلے لیں گے اور اللہ کے رسول نے صلح کر لی صلحہ حدیبیہ صلحہ کر لی چھے ہجری کا واقعہ ہے صلحہ حدیبیہ کا صلحہ کر لی اللہ کے رسول اور ان کی شرط اپنی ایک بھی شرط نہیں رکھی ایک شرط بھی اپنی نہیں رکھی ساری شرطیں ان کی اور کوئی لکھنے والا نہیں تھا اتنے غصے میں تھے مسلمان تاریخیں پڑھ لی جائے اتنے غصے میں تھے کہ کوئی رسول کے پاس نہیں تھا کہ تو لکھے تو لکھنے کے لیے کون ملا ویسے تو بڑے بڑے کاتیوانے وہی بھرتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ صلحہ حدیبیہ کس نے لکھی یہی تو پتا چلنا تھا اطاعت کا اطاعت کسے کہتے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی یہی بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو اطاعت کسے کہتے ہر پیشانی پر بلتا صلحہ حدیبیہ میں سوائے علی کی پیشانی کے پیشانی پر بھی بل نہیں تھا علی کے ناغواری بھی نہیں تھی کیوں جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول جو کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے لہذا علی کو ناغواری کیسی علی کو بلائے علی فوراں آگئے وہ چھال جس کو آپ کاغذ آج کی زبان میں کہنے جیے وہ چھال پر لکھا ہے تو چھال اور قلب تیار ہے علی لکھنے کے لئے بیٹھیں علی کو کیا پریشانی علی کو پریشانی نہیں اللہ کا رسول لکھوا رہا ہے یہ شرط مال نہیں سب کے مو بن گئے مو بھی گڑ گئے پیشانی پر بل پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا ہمیں تو یہ کہا تھا ہمیں تو وہ کہا تھا جائیں گے مکہ میں یہ خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول نے کہا بھی خواب دیکھا تھا دھڑی دیکھا تھا کہ اسی سال اللہ کی مرضی ہے اسی سلح دیبیہ کے ذریعے سے تو آزمانہ تھا آزمائش تھی نا کہ کون اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے مانا ہے ہاں ایک جگہ ہوئی ایک راز کی گنجائش نکل آئی تھی وہ کہاں جب علی نے لکھا یہ موہدہ سحیل ابن عمرو حکیم ابن حضام وہ جو ادھر سے آئے تھے مکہ کے ان کے درمیان اور محمد رسول اللہ کہ دیکھا اللہ کے رسول محمد بعض جناب وہ سحیل ابن عمرو حکیم ابن عصام اکرمہ ابن ابو جہل یہ سارے کے سارے اڑا گئے ان کا یہ یہ کیا لکھا کاتو اس کو پہلے تو بسم اللہ پہ جھگڑا ہو گئے تھا علی نے لکھا بسم اللہ ارمان نعیم کہا ہم نہیں جانتے بسم اللہ 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 کے رسول مسکرائے علی بھی مسکرائے چلو وہ لکھ دو بات تو ہی ہے نا اللہ چلو بھئی وہ لکھ دو بسم اللہ علی نے وہ لکھ دیا اب کہا یہ کاتو تو یہاں پہ علی نے قلم رکھ دیا کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول نے کہا علی کاتو محمد ابن عبداللہ لکھ دو علی نے قلم رکھا کہا اللہ کے رسول جس ہاتھ سے رسول لکھ دیا اس سے کیسے لکھ دوں آئے مسکرانے کے بعد جیسے سب سمجھ گئے سارے راز اور اس اللہ کا رسول جانتا ہے اپنے ہاتھ سے کٹ دیا دیکھئے لاکھ محبت صحیح عقیدہ صحیح عقیدہ صحیح یقین صحیح مگر اعتراض تو ہے نا کہ بھئی ایک حکم ایسا ہے جو علی نے نہیں مانا ہے نا ایک حکم ایسا ہے جو علی نے نہیں مانا رسول کہہ رہے تھے کٹ دو علی نے نہیں کٹا تو نہیں مانا نا حکم محبت اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کٹا کیوں رسول مسکرائے کیوں تھے یہی تو بتانا چاہ رہا تھا اللہ کا رسول بھی اور علی بھی کہ یہ دلیل بنے گا ہر معرخ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ لکھا تھا علی نے انہی نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ لحظ کٹو علی نے نہیں کٹا رسول نے کاغذ اٹھایا اپنے ہاتھ سے کٹو کیوں لکھ تو دیا احمق معرخ نے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل بن گئی وہ جو امی کا معنی لیتے ہو امی کا معنی کیا لیتے ہیں کہ پڑے لکھے نہیں تھے تو علی نے ہدیبیہ میں ثابت کرایا کہ اگر رسول بہتنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاتا کیا اور لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیا کیونکہ رسول نے اپنے ہاتھ سے کات کر لکھا تھا محمد ابن عبداللہ آج بھی گھر جا کے پڑھ لی جائے گا یہی لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو اب بتاؤ امی کا جو معنی کرتا ہے تو یہاں بھی علی کی عظمت کا راست سمجھ میں آیا کہ اگر علی نہ ہو تو کیسے ثابت ہوگا کہ امی کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ پڑے لکھے نہیں تھے امی کا معنی ہے ام القرآن مکہ کا رہنے والا ام القرآن لقب ہے اور ہر مکہ کے رہنے والے کو کیا کہا جاتا تھا امیین باسا فی الامیین مکہ کے رہنے والوں میں امی کا مطلب کیونکہ اگر امیین کا بھی معنی یہ لے لوگے بغیر پڑھ لکھے تو خود پھنس جاؤ گے کیونکہ سارے مکہ والے انپڑھا نہیں تھے تم نے خود سب کے نام لکھے میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے قرآن سب کو کہہ رہا ہے امیین باسا فی الامیین امیین امیین کا مطلب وہاں کیا کر رہے ہو مکہ کے رہنے والے اور رسول کے ساتھ امی آ جائے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تم ہی جانتے تھے سارا کچھ سلامات بھی یہ محمد آل محمد پر اب بات وعدے ہوئے کہ صلح کا راست سمجھ میں آئے کہ علی نے ایک ثابت کر دیا کہ حضور پڑھنا بھی جانتے تھے کیونکہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کٹا کیا لکھنا بھی جانتے تھے کیونکہ لکھا کیا خود ہی تو لکھا نا محمد ابن عبداللہ تو اتنی طاقت ہونے کے باوجود صلح قبول کر لی اور ایک وقت ایسا آیا کہ حکم دیا کہ قابعہ کے غلاف سے بھی لپٹا باؤ گردن مار دینا قتل کر دینا شاتیمان رسول کے لئے یہ حکم تھا شاتیمان رسول جنہوں نے رسالت کی توہین کی تھی مزاق اڑا ہے ان کی گردنیں کار دینا یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے رسول کا حکم تھا اب آئیے علی کی طرف آ جائیں اور آپ کے لئے مثال کو اور آسان کرتے اور مسائب کی طرف آ جاتے ہیں وقت ہو گیا کافی معذرت چاہتا تھا کہ کم وقت میں ماد ہو لیکن اب آپ توجہ سے سنتے ہیں تو میری مشکل ہو جاتی ہے مضمون لمبا ہوتا چلا جاتا ہے یہ فرق ہو جاتا ہے بس آپ کے توجہ سے سننے میں خیر ہر جنگ کا فاتح جو جنگیں لڑی گئیں جو جنگیں لڑی ہی نہیں گئیں ان کا تو ذکری نہیں نا تو بوک میں علی نہیں گئے تو جنگ ہوئی کب جنگ ہوئی نہیں ختم ہوئی اور شاید اسی لئے رسول نے بھیجا بھی نہیں کہ علی جانے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ہونا تم یہی میرے نائب بن کے بیٹھ جاؤ جس پر لوگوں نے کہا تھا کہ علی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گھر میں چھوڑ دیا خواتین کے ساتھ اصل میں کیا تھا کہ کسی چین پل نہیں تھا کسی پل چین نہیں تھا علی لڑے تو ان کے لئے مشکل علی نہ لڑے تو مشکل یہ پلیننگ کر چکے تھے کہ رسول مدینہ سے نکلیں گے اور مدینہ میں اب کیوں لمبا سفر ہے روم سے لڑنا ہے تو لمبے جائیں گے پیچھے ہم اپنا کام کو کر دیں گے کیا کر دیں گے کو کر دیں گے انقلاب آ جائے گے تبدیلی آ جائے گے اور رسول بھی جان دیں گے کیا کیا کر سکتے یہ خندق کا یاد ہے نا سارا لہذا علی کو چھوڑ دیں علی آپ یہی رہیں گے اور ان کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ارمانوں پر اوہ اس پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا بھئی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب کے لئے علی تو ساتھ جائیں گے جب علی مدینہ میں ہوں گے جب پھر کیا ہوگا پھر تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تو آج بھی ہمارے ہم سنتے ہیں نا پہلے گالیاں دی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گھر سے نہیں نکلنا کوئی گھر سے نہیں نکلنا کوئی گھر سے نہیں نکلنا شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اور جب کوئی نکلتا ہے کہتے ہیں جنادے پہ سیاست کرنے آگئے سیاست کرنے آگئے سیاست کرنے آگئے اور جب کوئی عزت سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے کہتے ہیں بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا ایک ہی آدمی ہوگا تین آوازیں نکالنا ہوگا ایک آدمی ہوگا پہچان لیے گا شناخت بتا رہا ہوں آدمی ایک ہی ہوگا تین آوازیں تین وقت میں نکالے گا سانے کے بعد اس کی آواز نکلے گی کوئی نہیں آرہا کوئی نہیں آرہا سب در کے گھروں میں بیٹھے کوہچا خود بیٹھا خالی محصد کے پردے کے پیچھے خود کچھ نہیں کر رہا خالی وہ یہی کر رہا ہے انتشار پھیلاؤ لڑاؤ صبح محصد لے کے بیٹھ جاؤ اور پوری قوم میں ایک فتنہ پیدا کر دو کوئی نہیں آرہا کوئی نہیں آرہا اب کوئی آگیا تو اس کی آواز بدل گئی سیکنڈ گئر میں آگیا کہہ سیاست کرنے آگئے سیاست کرنے آگئے سیاست کرنے آگئے اب اگر عزت کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہو گیا ان کے مطابق جو مقتولین کے ورسہ ہیں کن کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق تو تیسری آواز نکالے گا بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا تو یہ وہ جانتے مدینے والے تھے کون سے مدینے والے جن کو قرآن کہتے ہیں کسی پل چین نہیں علی لڑیں تو مشکل تمہارے باپ جاتوں کو مارا یہی ہے قاتل اصل میں یہی ہے علی کی نفرت دلوں میں ڈالو لے گئے تو سارے قتل جنگ تو یہی کرتے ہیں اور جب علی نہیں گئے تو کہاں ڈر گئے علی میں لڑنے کی حمد نہیں رہی اور جب علی اپنے حق کے لئے نکلے تو کہاں دے گو جی حکومت کے لالچی حکومت کے لالچی ماز اللہ اقتدار کے لالچی دیکھا آپ نے تین آوازیں نکلیں گے ہمیشہ جو تین بتا رہا ہوں آج تک چہرے بدل گئے کردار وہی کہ وہی چلے آرہے ہیں ہر معاشرے میں سلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر یہی تین آوازیں ہمیشہ سے نکلتی ہیں یہی تین قسم کی آوازیں ہوں گی چوتھی آواز نہیں ہوگی نہ خود نکلے گا نہ خود کرے گا نہ کسی دوسرے کو کچھ کرنے نہ دے گا نہ کرتے ہوئے کہ خوش ہوگا کہ چلو میں نہیں کر رہا کوئی دوسرا تو کر رہا ہے کوئی دوسرا اس کو تو کرنے دو کچھ بھی نہیں کرے گا لہٰذا تبوک میں علی کو چھوڑ دیا کہ نہیں علی ضرورت نہیں آپ یہی رہی کیونکہ حضور حضور جانتے کہ جنگ کون سی ہونی جنگ تو ہونی نہیں یہی پہ بیٹھ رہو آپ یہاں بیٹھئے تاکہ یہ سازشیں کامیاب نہ ہو ہر ایسے موقع پہ علی کو لے کر آئے شبہ حجرت بھی سازش ناکام کرنے کے لئے کون تھا کون تھا علی تھا میرا مولا تھا جس نے ان سازشوں کو ناکام بنا ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد راستہ بنا دیجئے ان کے لئے آرام سے چلیں اللہ حافظ اللہ حافظ پانی دے دو بیٹا مارے دیگر باواز بلند سلوات میں بس تمام کنو مضمون بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر بس ہوتا ہے کہ سب کی توجہ ایک طرف میں بھی ذہن میں بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہوں خیر جناب چلیے بات کو آگے بڑھا پس اب آئیے یہ ساری جنگوں کا فاتح ذلف قار بھی وہی ہے اور سنو سال بھی تیس باتیس سال کا ہے گیارہ حجری میں کوئی ضعیف تھوڑی ہو گئے بتیس تیس سال گئے اس سے زیادہ کی تھوڑی ہے جوان ہے جوان ہے وہ حجرت کے وقت آپ کا سن مبارک بیس یا ایک سال تھا اس میں گیارہ عورتیں مانکہ دی ایک اتیس باتیس سال اس سے زیادہ تو نہیں ایک دو سال سے زیادہ کا فرق تو نہیں ہوگا بتیس کے تیس کر لیں گے بتیس کے اکتیس کر لیں گے اس سے زیادہ نہ کم نہیں اس سے زیادہ یہ سنو سال ذلف قار بھی ہے صاحب ذلف قار اب آپ مجھے بتائیے کہ علی کے گھر پہ اٹیک ہو اور صاحب ذلف قار بھی ہیں علی اور سب کے وزن کو بھی جانتے ہیں علی کہ کس کا کتنا وزن ہے بڑی احتیاس سے بات کر رہا ہوں جانتے ہیں علی کون کیا ہے کتنا وزن ہے سب کو جانتا ہے نا میرا مولا مگر اس کے باوجود تلوار نہیں نکالتا کیوں یاد رکھئے یہ علی کا وہ امتحان ہے مجھ ناچیس کے متعلق کے مطابق اور اپنے اساتذہ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ امتحان ہے جو حسن اور حسین کے امتحانات سے بڑا ہے یہ وہ امتحان ہے میرے مولا کا اس لئے اسی امتحان کی بنا پہ علی قرار پائے ابوہما افضلوہما الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضلوہم حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں مگر ان کا بابا ان دونوں سے کیوں افضل ہے عزیزوں آپ نے غور نہیں کیا کہ حسین کے خیموں میں اگر اشقیہ داخل ہوئے نا تو حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کو گھوڑے سے گرا باقی باتیں کل اب میں کروں گا بہت ساری باتیں کرنا ہے ابھی زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کروں گا یہ تضادات کا بھی جواب مکمل نہیں ہوا کہ کل کریں گے اس کو مکمل لیکن اب بس میں یہاں ختم کر رہا ہوں بات کو سنیا جناب اس کی تو شہدہ جب ذلجنہ سے گرے ہیں نا تیروں پر مولک تھے سب مقاتل نے ایک ہی بات لکھی لیکن آپ نے دیکھا اس عالم میں دیکھا کہ دو رہے گھوڑے خیموں کو لوٹنے کے لئے خیموں کی طرف دو رہے اس عالم میں چلا کر کہا حسین نے اوہ پسر سعاد اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی غیرت اور ہمیت سے تو کام لو ابھی میں زندہ ہوں میری زندگی میں میرے گھر میں داخل نہ ہو میرے خیموں میں داخل مت ہو پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے خیموں میں داخل ہونا لوٹنا اور جانتے ہیں آپ کے بزر سعاد نے روک دیا اس دستے کو روک جاؤ ابھی خیمے مت لوٹنا پہلے حسین کو قتل کرو اس کے بعد خیمے لوٹ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ حسین کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے غریب سے غریب انسان بھی دنیا کا اس کی سب سے بڑی شرمندگی اور توہین کیا ہے کہ وڈیرے زمیدار جاگیردار غنڈوں بدماشوں کو اس کے گھر میں بھیج دیں اور اس کی خواتین کو باہر نکال دیں ہے نا آج بھی ہے نا وہ بیچارہ کوئے میں کوت کے اپنی جان دے دے گا مر جائے گا دوہر شہر چھوڑ کے چلا جائے گا کچھ کر لے گا یا مار دے گا یا مر جائے گا کیونکہ یہ آخری ہے نا اب دیکھئے حسین کو گوارہ نہیں ہوا نا اب آپ اندازہ لگائیے علی کی فضیلت کا کہ دونوں سے افضل ہے علی کے گھر میں داخل میں کس کا گھر ہے بیت الشرف ہے بیت فاطمہ ہے فاطمہ ہے اس گھر کے اندر رسول کی بیٹی ہے اس گھر کے اندر یہ ہے علی کا امتحان کہ داخل ہو جائے علی کے گھر میں اور ایسے نہیں دروازے کو آگ لگا کے ایسے نہیں جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرائے ایسے نہیں ایسے داخلوں کے فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو جائے ایسے نہیں بلکہ ایسے داخلوں کے محسن شہید ہو جائے ایسے داخلوں کے دروازے دیوار کے درمیان دختر رسول پسل علی اندر ہیں علی اندر ہے گھر میں یہ امتحان علی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تھا اسی لئے گھسے دے چاہتے تھے کہ علی ایک بار تلوار نکالے علی نے تلوار نکالی اور اسلام ختم ہوا علی نے سب سے بڑی قربانی دی یہ ہے وہ نفس جس نے اللہ کے ساتھ سعودہ کیا تھا کہ تاریخ بشریت میں کوئی وہ امتحان دے ہی نہیں سکتا تھا جو علی نے دیا کہ قدرت ہو اختیار ہو طاقت ہو اس کے باوجود علی اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کی ہے معبود میں راضی ہوں جو امتحان تو نے رکھا ہے آسان ہے کہ فاطمہ نے بھی علی کو آواز نہیں دی یاد رکھئے گا علی کو آواز نہیں دی فاطمہ نے جانتی ہے کہ علی کی منزل کیا ہے اس وقت جب فاطمہ زخمی ہو کے گری ہیں نا دختر رسول زخمی ہو کر گری ہے تو کسی آواز دی اسما دوڑ فضہ دو میرا محسن شہید ہو گیا اور یا پھر اس عالم میں شہزادی ایک کون ہے انہیں دیکھ لیا کہ علی کے گلے میں تو رسی ڈالی ہوئی ہے چادریں لاکر ڈالی ہیں فاطمہ پر اسما نے فضہ نے بہت ساری اپنے وجود کو چادروں میں لپیٹا سیدہ کون ہے انہیں اس مجروح حالت میں کھڑی ہوئی طاقت جمع کی اور جیسے ہی سامنے سے گزرے علی کو کھینچتے ہوئے اپنے آپ کو گرا دیا علی ہمارے یہاں بھی کچھ بقرات پیدا ہو گئے خدا ان کو ہدایت دے جو اس واقعے کو مشکوک کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ علی کی غیرت کے منافع تم کیا جانو علی کیا ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا کہ علی کے سامنے یہ سب دروازہ گرایا جائے کیوں اسی لئے ابوہما افضلہما علی افضل شہزادی نے اپنے آپ کو گرا دیا علی پر اور اسی طرح گھسٹتی ہوئی بہار آئی اور جانتے ہیں کیا لفظ ہیں کیا جملے ہیں شہزادی کولین کے لفظوں پر لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو چھوڑ دو ابو الحسن کو ارے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھو کیوں ہمیں روز نئی عذیتیں دیتے ہو پس آواز بلند ہوئی شہزادی کی ادھر ایک ملون آگے بڑھا یہ دوسری بار تازیانہ مارا گیا ہے دختل رسول کو پہلی بار کب مارا تھا جب جلتے ہوئے دروازے سے ہاتھ بہر نکالتا شہزادی نے ٹھہرو ٹھہرو میرے دروازے کو نہ جلاؤ میرے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بچے ہیں حسن حسین زینب امہ کلسوم اس وقت ایک تازیانہ مارا تھا دوسرا تازیانہ اس وقت مارا شہزادی کے ہاتھ سے علی کا دامن چھٹ گیا کچھ نہ بن پڑا بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہتے ہیں کہ مدینہ میں زلزلے کے آسہار نمودار ہوئے مسجد نبی کی دیواروں نے اپنی بنیادیں چھوڑ دی علی نے چلا کر سلمان کو آواز دی سلمان شہزادی کو میرا سلام کہو میرا پیغام دو بددعا نہیں دینی بددعا نہیں کرنا پس سلمان کا پیغام پہنچا بددعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ شہزادی کے نیچے گر گئے کسی جھروکے سے دروازے سے سانی زہرہ بھی اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوگی بس دو جملے مجھے کہنے دیجئے زینب کے سامنے بھی یہ مرحلہ آیا تھا جب دربار میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا دختر بوتراب نے منع کر دیا انکار کر دیا تھا نہیں زینب اس دربار میں نہیں جائے گی تازیانہ لے کر ملون آگے بڑھے سید سجاد کی پشت پر برسانہ شروع کیے کہو اپنی پھپی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے پس اپنے بھتیجے کی بیچارگی دیکھی زینب نے جب بھتیجے نے کہا پھپی اممہ یہ امتحان بھی دینا ہے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے بڑی حسرت سے زینب نے بھتیجے کو دیکھ کر کہا میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے مگر ابھی زینب سے بددعہ کا حق کسی نے نہیں چھینا ارے ہاتھ تو پسے پشت بندے تھے زینب نے اپنا چہرے انور اٹھایا آسمان کی طرف آواز دی امم کلسوم امم لیلہ امم ربا رقیہ سکینہ بس اب میں اس قوم بدکار کے لیے بددعہ کرتی ہوں تم سب آمین کہنا جیسے ہی رخ اقدس اٹھایا بھائی کے چہرے پہ سر پہ نگاہ پڑی نوک نیزہ پہ کرب کر کہتی ہے زینب ما جائے یہ باد شہادت کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں تڑپٹی زینب ارے نوک سنہ پہ تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا بہن زینب ساری مہنت تکارت ہوئی جاتی ہے زینب اسی آلم میں دربار میں جانا ہوگا زینب نے بھائی کی آواز سنی سر نے اڑھائے دربار میں داخل ہوگئی ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمالے اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما عزدار آران حسین کو اپنے عمان میں رکھ جو مومنین عزدار انہیں شہید کر دیا گئے انہیں شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفای کامل واجی لاتا فرما جو اسیر ہیں لا پتہ ہیں بحق اسیران کربلا انہیں خیر سے اپنے گھروں کو واپس مہچا دے مومنین حاضرین وغائبین کی جو بھی شریح حاجات ہیں انہیں پورا فرما دے بار الہ خاص طور پر جو بیروزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عدا فرما دے دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دو چار کر بار الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما دہشت گردوں کو نیست و نابوت کر دے ان کے چھکانوں کو برباد کر دے ان کے سرپرستوں سہولت کاروں کو زلیل و رسوہ کر دے ہم اس قابل نہیں ہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہی مشامل تاجیل فرما ظہور امام زمان میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین بانیان مجلس کے مرہومین اور تمام شہدہ کو شامل کر کے ایک صرف پاتے ہیں پڑھ کر پہشتے سنا پناہ ومالے نائل بنا